اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد وعلی کل من صحبہ و طبیعہ بے احسان بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ مبارک و سلم محترم ناظرین و سامعین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنیے کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن اور حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج ناظرین ہمارا موضوع چونکہ قربانی کے اور حج کے ایام چل رہے ہیں اور آج ہی ناظرین ٹی وی سکرین پر نظر آ رہا تھا کہ حجاج جو خوش نصیب حجاج جو ہے زیرکیوں کا تعلق حرمین شریفین سے ہی ہے سعودی عربیہ سے ہے اور ناظرین وہ حج کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور منہ کی جانب روا دماؤں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا حج قبول فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم سب کو بھی یہ بار بار توفیق نصیب فرمائے ناظرین کچھ انتہائی اہم باتیں انتہائی مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا نمبر ایک یہ جب ایام ہوتے ہیں ناظرین تو ایک ہوتے ہیں ایام تشریق ایام تشریق وہ ایام جن میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے یعنی نو دس گیارہ بارہ تیرہ یہ پانچ دن ایام تشریق کہلاتے ہیں نو دس گیارہ بارہ تیرہ یہ پانچ دن اور اس میں ناظرین تکبیر تشریق کب پڑھی جاتی ہے یعنی نوی زلحجہ کی فجر سے لے کر ہر فرض نماز کے بعد نوی زلحجہ کی فجر سے لے کر اور تیرہی زلحجہ کی اثر تک یہ ہر فرض نماز کے بعد چاہے آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں یا چاہے آپ انفرادی طور پر یا خواتین اپنے گھروں میں ادا کر رہی ہیں تو ہر ایک پر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر تشریق ناظرین کون سی ہے اس کا تجمع کیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں واللہ اکبر اللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے وللہ الحمد اور تمام تعریفات اللہ کے لئے ہیں ناظرین و سامعین اس کا پس منظر یہ ہے کہا جاتا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو ناظرین ساتھ ان کے ہیں ان کو لٹاتے ہیں تو فرشتے آپ کا یہ انداز دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر فرشتوں نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے کیسی قربانی خلیل اللہ دے رہے ہیں تو جواباً خلیل اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ سب سے بڑا ہے یہ ایک اسماعیل کیا اس میں ہزاروں اسماعیل ہوتے ہزاروں میرے بیٹے ہوتے میں اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا تہیہ کر لیتا ناظرین مستمعین اور ان کے جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں تو یہ ناظرین جو فرشتوں کے ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں تو آج تکبیر تشریخ کے صورت میں ہم کہتے ہیں تو نوی ذو الحجہ کی فجر سے لے کر تیروی ذو الحجہ کی اثر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ناظرین چاہے وہ مقیم ہو چاہے مسافر ہو ایک مرتبہ ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھنا واجب ہے اور تین مرتبہ ناظرین مستحب ہے تو تین مرتبہ اسے پڑھ لینا چاہیے اچھا اسی طریقے سے یہ تو ایام تشریخ ہو گئے اور ایک ہوتے ہیں ایام نحر دس گیارہ بارز الحجہ ناظرین جو ایام نحر یعنی قربانی کے دن امام نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی قربانی کے دن ہے اور اس کے بعد دو دن تو حضور نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ناظرین یہی معمول تھا کہ تین دن کو وہ ایام نحر فرمائے کرتے تو یہ تین دن قربانی کے ہیں پہلا دن زیادہ افضل ہے لیکن نہ کر سکے تو دوسرے دن کر لیں اب پہلے دن یہ ہے کہ شہروں میں نماز عید کے بعد اور دیہاتوں میں آج کل دیہاتوں کی وہ صورت نہیں ہے لیکن اگر وہاں عید کی نماز نہ ہوتی ہو تو وہاں فجر کے بعد بھی کر سکتے لیکن بہتر طلوع آفتاب کے بعد ہے لیکن آج کل دیہاتوں میں چونکہ نماز عید ہوتی ہے تو وہاں پر بھی نماز عید کے بعد ہی قربانی کی جائے گی لیکن دوسرے دن نماز فجر کے بعد کر سکتے ہیں تیسے دن نماز فجر کے بعد کر سکتے ہیں کوئی درج نہیں ہے ہاں مغرب کے بات کرنا مقروح ہے ناظرین لیکن تیسرے دن مغرب سے پہلے تک قربانی کر لی جائے تو مغرب کے بعد پھر وہ قربانی نہیں ہوگی تو یہ تین دن قربانی کے ہیں اسی طریقے سے ناظرین چار دن دس گیارہ بارہ تیرہ ذلحجہ ان ایام میں مسلمان کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ایک تو عید الفطر کا دن ہے فس شوال اور دوسرہ دسویں گیارویں بارویں تیرویں ذلحجہ ان پانچ ایام میں یہ چار ایام یہ ہیں ان میں کوئی روزہ نہیں رکھ سکتے یہ دن قلاتے ہیں ایام دعیفتل للمسلمین حدیث پاک میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ مسلمانوں کی زیافت کے ایام ہیں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں تو ان دنوں میں آپ کھائیں پیئیں اللہ تعالیٰ نے جو رزق حلالتہ فرمایا جو قربانی کا گوشتہ فرمایا کھائیں دوستوں میں غربہ میں یتامہ میں فقرہ میں مساکین میں تقسیم کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناظرین صدق دل سے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بڑے پیارے ایام ہیں اور ناظرین نوی ذلحجہ وہ دن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ افضل کوئی دن نہیں ہے اور نفلی روزوں میں سب سے افضل یہی روزہ ہے تو نوی ذلحجہ کو خاص کا روزہ رکھی گا ناظرین ہو سکے تو ایک ملالی جیگا آٹھویں نوی ذلحجہ کو رکھ لی جیگا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان روزوں کے صدقے میں ان عبادات کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا آج کا سبق سورہ یونس آیت نمبر سکسٹی سیون یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے فارمٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آپ آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرمالی جی آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمٹ ہے مل کر تاوز تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبصران پڑھیں گے وقف کی صورت میں مبصران پڑھا جائے گا دو زبقی ترمی وقف علف سے چینج ہو جاتی ہے یسمعونہ وقف کی صورت میں یسمعون پڑھیں گے آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف سیسٹی سیون لکھا ہے آیت نمبر سیسٹی سیون یہاں پر مکمل ہو رہی ہے کتنے کلماتیں ذرا دیکھئے ہوا ایک کلمہ اللذی دوسرا جعالا تیسرا لا چوتھا کم پانچوا اللیلہ چھٹا لتسکنو ساتواں فی آٹواں ہی زمین گزر چکی ہے اور واو نوہ انہاروا دسواں مبصروا گیارواں انہ بارواں فی ناظرین گزر چکا ہے ذالک تیرواں لا چودواں آیات پندرواں قوم سولواں یسمعونہ سترواں کل یہاں ستر کلمات ہیں ہر کلمہ کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں ملازف فرمائے ہوا اللیذی ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہوا میں واو پر زبرے سے اللذی کی لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان صلیفین ہم سب کو اضاف کیا جائے گا ہوا اللذی پڑھیں گے جعالا یہ اصل میں لیہے کم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اللہ پڑھا گیا لکم اللیلہ ناظرین یہاں پر میم پر پیش ہے اسی اللیلہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں حمزہ کو اضاف کیا جائے گا اسے یوں پڑھیں گے جعالا لکم اللیلہ اسے لیلہ پڑھنا غلط ہے لیلہ لی تسکنو ملا کر پڑھیں گے لی تسکنو فی علیدہ ہی علیدہ ملا کر پڑھیں گے فی ہی وانہارا ملا کر پڑھنے کے صورت میں وہا پر زبر ہے اسے انہارا کے نون کے ساتھ ملائیں گے درمیان سیلیفینی حمزہ کو اضاف کیا جائے گا نون حرف شمسیہ ہے حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر علف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے ونہارا را پر زبر ہے را پر زبر یا پیش تو پر پڑھتے ہیں زیرو تو بارک پڑھتے ہیں یا پر کر کے پڑھا جائے گا مبصران وف کی صورت میں مبصران پڑھیں گے دو زبر کی تنمین ہے ناظرین اسے بھی را کو ہم پر کر کے پڑھیں گے اور وف کی صورت میں بھی چاہے گا چونکہ ناظرین علف ہوگا مبصرات تو اس صورت میں بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا انہ فی ذالکا ذال پر کھڑا زبر ہے ذال کھڑا زبر ذا اور ذال علف زبر ذا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے انہ فی ذالکا لا آیات لی قوم يسمعونا ناظرین ملا کر پڑھنے کے صورت میں تاکہ نیچے دو زر کی تنمین ہے اسے لام کے ساتھ ملائیں گے لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا قوم میں میم کی نیچے دو زر کی تنمین ہے اسے یا یسمعونا کے یا کے ساتھ ملائیں گے یا کی آواز کو گھنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا دونوں مقامات میں ناظرین یرملوں کا جو قائدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا اب اسے لقو من یسمعون پڑھنا غلط ہے لقو من یسمعونا اور وفقی صورت میں یسمعون پڑھا جائے گا ناظرین انشاءاللہ مزید پر غریم کو آگے بڑھاتے لیکن ہمیں جانب بریک کی جانب کہیں چاہیے گا مت ملقات ہوگی مقتصر سے بریک کے بعد ناظرین و سامعین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں اور اس پر اعراب لگا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم یہاں ملائزہ فرمائے وہ ہے ہوا پہلا اسم ہے اللذی دوسرا اور ناظرین کم یہ ضمیر ہے تو نمبر ایک لگا دیتے ہیں اللیلہ تیسرا اور ہی ضمیر ہے یہاں پر بھی نمبر ایک لگا دیتے ہیں انہار چوتھا مبصرہ پانچوہ ذالکہ چھٹا آیات ساتوہ قوم آٹھوہ کل یہاں پر آٹھ اسما ہے تو پہلا پہلا اسم ہوا ناظرین دوسری ضمیر ہے کم اور تیسری ضمیر ہے ہی جب ہم ہی کہتے ہیں تو اس میں کھڑا زیر بھی ہو سکتا ہے اور زیر بھی ہو سکتا ہے اچھا جی دوسرا اسم ہے دوسرا اسم ناظرین اللذی دوسرا ہے اللذی تیسرا ہے اللیل اور چوتھا ہے انہار اور پانچوہ ہے مبصرہ اور ناظرین چھٹا ہے ذالکہ ساتوہ ہے آیات اور آٹھوہ ہے قوم ناظرین و سامرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فعل آپ دیکھیں جعلا دوسرا تسکنو لتسکنو اور تیسرا ہے یسماعون تین یہاں پر افعال ہیں نمبر ایک جعلا دوسرا تسکنو تسکنو اور تیسرا یسماعون ناظرین تین افعال ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف لی یہاں پر بھی لی ہے نمبر دو فی نمبر تین واؤ نمبر چار انہ فی ناظرین نمبر دو میں گزر چکا ہے نمبر پانچ لا اور لی بھی نمبر ایک میں گزر چکا ہے تو پانچ حروف ہیں نمبر ایک لی نمبر دو فی نمبر تین واؤ نمبر چار انہ نمبر پانچ لا نمبر پانچ ہے لا ناظرین و سامعین آٹھ اسماں ہیں اور تین افعال ہیں آٹھ اور تین گیارہ گیارہ اور پانچ کل ملا کر سولہ کلمات ہوئے چلے جی سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماں کے جانب ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو ناظرین تو ہو کی شکل میں اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے جسے بھی علیہی اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین ہوا اور ہی یہاں پر موجود ہے تو ہوا ہو یا ہی اس کا مانا ہوگا وہ اس کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین جو ہے وہ کم کی شکل میں منفصل ہو تو انتم کی شکل میں کم یا انتم اس کا مانا ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے ہیں اللہ دی is میں موصول ہے موصول کا معنی ہوتا ہے مل ہوا ہونا چونکہ اس میں موصول اپنے معقبل اور معباط سے لنک کرتا ہے ربط ہوتا ہے اس لئے اس کو موصول کہتے ہیں جملے میں use ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے اللہ دی نازری واحد مذکر کے لیے اس کا معنی ہے وہ جو لئل کہتے ہیں رات کو لیال اس کی جمع ہے لئل ایک رات لیال بہت سے بہت سی راتیں ہیں اسی طریقے سے نہار کہتے ہیں دن کو ناظرین لیل و نہار ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں خاص طور پر ناظرین جہاں کوئی بکھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں عدب کے حوالے سے اشعار کے حوالے سے تو لیل و نہار کا ذکر کسر سے آتا ہے تو لیل و نہار یہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد ہے مبصرہ مبصرہ یہ مفعل مبصر مفعل کے وزن پر پھر یہ مبصرن مبصرن یا مبصرن جو بھی عامل ہو اس کے اعتبار سے عراب ہوتے ہیں تو مبصر یہ مفعل کے وزن پر اس میں فائل کا معنی ہے اور اس میں فائل وہ اسم جس میں فائلیت والا معنی پایا جائے تو مبصرہ کا معنی کیا ہوگا دکھانے والا مبصرہ دکھانے والا ہم عام طور پر کہتے ہیں نا مبصرین فلا جگہ پر موجود تھے مبصرین کا ایک ناظرین وفت فلا جگہ پر گئے تو مبصرین دیکھنے والے مبصرون اور مبصرین دو جمع آتی ہیں تو ناظرین اس کا معنی ہے دیکھنے والے ذالی کا اسم اشارہ ہے عربی میں وہ اسم جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں ہذا قریب مذکر کے لیے آتا ہے ذالی کا بعید مذکر کے لیے آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ آیات آیتن کی جمع ہے آیت کہتے ہیں ایک علامت ایک نشانی قرآن کریم کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بات مکمل ہونے کی علامت ہوتی ہے تو ایک آیت آیات بہت سے آیتیں unbedingt ناظرین ہم آمد پر اردو میں اسے استعمال کرتے ہیں قرآن کریم کی کتنی آیتیں پڑھ لیں یہاں قرآن کریم کی آیت مراد نہیں یہاں پر اللہ کی نشانیاں مراد ہیں ٹھیک ناظرین تو یہ بھی ہم آمد پر اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد قوم قوم کہتے ہیں افراد کے مجموعے کو اقوام اس کی جمع ہے قوم ایک قوم اقوام بہت سے قومیں قوم اور اقوام دونوں کے دونوں ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اقوام اور یہاں پر آیت آیت اور آیات دونوں ہم استعمال کرتے ہیں بلکہ آیتوں نے یوں لکھا جائے گا یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے اس کو مٹا کے سی کر لیتے ہیں تو ناظرین یہ اس لیے ہم آپ کی آسانی کے لیے لکھتے ہیں تاکہ آپ کو بات صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے آیت آیت اچھا جی اب آ جائے افعال پر جعلا فیلمازی معروف سیغا وائد مذکر غائب اس کا معنی ہے اس نے بنایا یا اس نے کیا اس کے بعد ہے تسکنو اصل میں تسکنونا فیلمازی معروف سیغا جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے کہ تم آرام کرتے ہو یا تم آرام کرو گے اب ناظرین یہاں پر لی آیا ہے تو لی فیل پر داخل نہیں ہوتا تو درمیان میں انماظوف ہوتا ہے انماظوف ہوتا ہے تو لی جب فیلمازی پر داخل ہو تو درمیان میں ان چھپا ہوا ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے تسکنونا کا جو آخر میں جمع قانون ہے وہ اضاف ہو لی تسکنو اور دوسرا یہی ناظرین کے فیل مزارے کو بونہ مزدر کے کرتا ہے تسکنو تاکہ تم آرام کرو تاکہ تم آرام کرو سکنو یہ سکنو سکنو ہم کہتے ہیں سکونت اختیار کرنا تو اس کا معنی ہے آرام کرنا تو سکونت ہم عام طور پر اس معنی میں لیتے ہیں کہ کسی گھر میں ٹھیرنا تو چونکہ وہ ٹھیر کر آرامی کرتا ہے تو اسی لیے اس کو سکونت کہتے ہیں آپ کی سکونت کہاں پر ہے ہم عامتوں پر یہ استعمال بھی کرتے ہیں تو سکونت اسی سے ہے یہ عامتوں پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے یس معون فیل مزار معروف سیغت جمع مذکر غیب اس کا معنی وہ سنتے ہیں یا وہ سنیں گے اور یہاں پر اس کا معنی پریزنٹ کے اعتبار سے ہوگا وہ سنتے ہیں چلتے ہیں حروف کی جانب لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کے لیے لیے واسطے فی زرف کے لیے آتا ہے اس کا معنی ہے میں وہ کا معنی ہے اور انہ حرف تحقیق کے جملہ اسمیوں پر داخل ہوتا ہے کلام کو محقق کرتا ہے اس کا معنی ہے بے شک یا تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں لا یہ تاقید کے لیے اس کا معنی ہے البتہ یا ضرور دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں سولہ کلمات میں ناظرین کل پانچ کلمات ہیں جو ہم عامتوں پر اردو میں استعمال کرتے ہیں لیل نمبر دو نہار نمبر تین آیت اور آیت نمبر چار قوم اور اقوام نمبر پانچ تسکنوں میں سکونت آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمہ کو آپس میں ملا کر جملہ کلمہ میں آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملحظہ فرمائے ملحظہ فرمائے موسیقی یہاں وقف ہریں گے تو یہ اسمعون پڑھیں گے انشاءاللہ ناظرین ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کے جانب کہیں جائے گا ملاقات ہوگی مختصص سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں پروگرام کے جانب اور ہم تلابت کریں گے سب سے پہلے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہواللہ ذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه والنہار مبصرا اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نماز تراوی میں آپ سنتے ہیں اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جیسے فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارا اس پرگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کے جانے تفہیم القرآن یہ ہمارا اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب ہوا وہی ہے اللہ ذی وہ جو جعلا اس نے بنایا لا واسطے کم تمہارے اللیل رات کو لتسکنو تاکہ تم آرام کرو فی میں ہی اس یعنی رات میں لیل کی طرف ہی زمین لوٹ رہی ہے وا اور انہارا دن مبصرہ دکھانے والا انہا تحقیق فی میں ذالکہ اس یعنی ذالکہ اس لا البتہ آیات نشانیاں لی واسطے قومین قوم یسمعونا وہ سنتے ہیں آئی ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دکھانے والا دن بنایا بے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب آیت نمبر 62 آیت نمبر 64 ان تین آیات کی ناظرین تفسیر ہم آپ کی خدمت میں اس کر رہے تھے اور ولی کا لغوی اور استلاحی معنی یعنی شرعی معنی ہم نے آپ کی خدمت میں ارس کیا اب ناظرین ولی کے مستاق اور ان کے فضائل کے متعلق جو احادیث ہیں وہ بھی ہم پیش کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندوں میں سے ایسے انسان ہیں جو نبی بھی نہیں اور شہید بھی نہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی تعریف کریں گے تحسین کریں گے صحابہ اکرام نے ارس کی یا رسول اللہ اخبرنی یا اخبرنا ہمیں خبر دیجئے وہ کون لوگ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں حالانکہ وہ ان کے رشتدار ہوتے ہیں نہ ان کو ان سے کوئی مالی فائدہ پہنچتا ہے اللہ کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے بے شک وہ نور پر فائز ہوں گے بعض روایات میں ہے کہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں خوف نہیں ہوگا جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں غم نہیں ہوگا پھر آپ علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا لَا إِنَّ أَوْلِيَا أَوْلَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ پھر اس کے بعد ناظرین اچھا یہ حدیث پاک جو ہے جامع البیان میں ہے اور حدیث نمبر ناظرین جو ہے وہ تیرہ ہزار سات سو پچیس ہے حدیث نمبر یہ ہے ناظرین مسامین اور صفحہ نمبر ون سیون ون ہے اسی طریقے سے اور یہ سنن ابو دعود میں بھی ہے اور ناظرین اس کے علاوہ الترغیب والترہیب میں بھی ہے اور مشکہ شریف میں بھی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ اب یہ حدیث پاک جو بیان کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے سنن کبرہ للبحقی میں بھی ہے کتاب الاسما والصفات میں بھی ہے اور اسی طریقے سے مشکات میں بھی ہے کنز الامال میں بھی ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک وطالع فرماتا ہے کہ جس شخص نے میرے ولی سے عداوت رکھی میں اس سے علانیں جنگ کرتا ہوں فرمایا جس چیز سے بھی بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب مجھے عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں جب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور پناہ عطا فرماتا ہوں ناظرین یہ حدیث پاک آپ اقصد سنتے ہیں یہ تقرب عبدی علیہ بن نوافل حتیٰ احببہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ یہ ترجمہ میں ارز کر چکا ہوں ناظرین اب اللہ تعالیٰ بندے کے کان آنکھیں ہو جاتا ہے اس کی توجی کیا ہے عام طور پر شارعین علماء یہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے کانوں سے وہی سنتا ہے جس کے سننے کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا اپنی آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جس کے دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو بندے کا سننا اللہ کا سننا بندے کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے اس لئے فرمائے کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں لیکن اس پر ایک اوبجیکشن ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ کا محبوب نہیں بنے گا جب تک کہ اس کا سننا اس کا دیکھنا اس کا تصرف کرنا اور اس کا چلنا اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق نہ ہو اور جب اللہ اس کو اپنے محبوب بنا لے گا تو پھر اللہ اس کے کان ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں ہو جاتی ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا نہ خاصا یہ ذہن میں نہ لے کہ خدا نہ خاصا وہ بندگی سے ہٹ جاتا نہیں وہ بندہ ہی رہتا ہے وہ بندہ ہی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی رہتا ہے لیکن اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے ناظرین انشاءاللہ مزید اس میں ارس کروں گا لیکن ہاش کے لیے اتنا ہی کافی بہت سی اہم باتیں ولایت کے حوالے سے نجبہ نقبہ عبدال ان کی بھی انشاءاللہ ناظرین تصریحات آپ کی خدمت میں اس کروں گا اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڑ اور لاسٹ سیگمٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمٹ آپ کا سیگمٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اس لیے پر نمبرز ڈسپلیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی مل سے اٹھائیے اپنے فونز نمبرز کو جوئن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام وحمد اللہ جی کہاں سے صاحب آل جی سب کو ترجمہ سنائیے جی مبصد تکبیر تشریق حاضر دار کرنے والوں پر واجب ہے نہیں میں نے آج پروگرام کے آغاز میں ہی بتایا ہے کہ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض نماز کے بعد یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے وہ تین مرتبہ سنت ہے اچھا اور یہ پھر خواتین بھی سکر میں شامل ہیں جی جی بالکل بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَاللَّذِ جَأْنَا لَكُمْ لَيْلَا لِتَسْقُنُوْهِهِ وَالنَّهَارَ مُتْفِرَا اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآٰيَاتِ اللِّ كَوْنِ يَتْمَعُونَ وہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور بکھانے والا دن بنایا بشک اس میں غوث سننے والوں کے لئے نشانی ہے یہ نوی زلحجہ کی صبح و فجر کے بعد سے لے کر تیرمی زلحجہ کی اثر تک یہ مرد عورت پر یہ واجب ہے ایک مرتبہ پڑھنا اور تین مرتبہ جس طرح میں نے کہا کہ مستحب سنت ہے بہت بہت شکریہ سلام علیکم جی کہاں سے جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان و دین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه والنحار و مبصرا انہا فی ذالک لآیات لقومی اسمعون وہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور بکھانے والا دن بنایا بشک اس میں غوث سننے والوں کے لئے نشانی ہیں بہت بشکریہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام سر ٹھیک ہے خیریت سے الحمدللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں میں لسم بات پہر رہا اللہ علیکم سے چلیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہے جی میں سب کو تجمع سنائیے جی برکل سب کو تجمع سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لئے رات بنایئے میرے بھائی ترجمہ سبق تو سنائیں آیت کریمہ ترجمہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دین میں بھی اس طور بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں ماشاءاللہ بہت شردنا سے پڑھا بہت شکریہ السلام علیکم وعلیکم سلام جی کہاں سے ابوبا بی سے جی سنائیے سبق ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے وہی غلطی کی جو اس دن آپ نے کی تھی آپ نے صحیح نہیں کی ہے اس کو دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تا تا نہیں ہے تا تا نر رجیم تا من اعوذ باللہ آپ اسی پر رہیں گی ذرا سا آپ آرام سے پڑھیں من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جی پڑھیں آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں دیکھیں دیکھیں آپ یہاں غلطی کر رہی ہیں بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں میں پڑھتا ہوں آپ اسے دورالی جی ہوا اللہ ہوا اللہ لکم اللیلہ لی تسکنون لی تسکنون تسکنون فیہی ونہارا ونہارا ایک مین ایک مین ایک مین میری بھین تھوڑا سا صبر کریں ونہارا ونہارا مبصیرا مبصیرا انہا فی ذالکا لا آیاتل لیل آیاتل نہیں لیل نہیں ہے لیل نہیں ہے لا آیاتل لا آیاتل لا آیاتل لی قومی یسمعون لی قومی یسمعون پڑا آپ نے کوشش اچھی کی لیکن آپ اسے بار بار دورائیں گی جس طرح سے ہم نے پڑایا تو تب ہی بہتر ہوگا آپ نہیں پڑیں گی اور بالکل آپ کال لگا کر پھر کال یعنی فون ڈائل کر کے آپ کال لگائیں گی اور پرگرام میں شامل ہو جائیں گی پریکٹس نہیں کی بھی ہوگی پھر کریکشن اس طرح ہوتی رہیں گی کریکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے غلطی آتی ہے ہماری بھی ہوتی ہے سب کی ہوتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کو صحیح کیا جائے تصیح کی جائے تو پریکٹس کریں گی تو انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا ناظرین مستامعین اس کے ساتھ یہ مانس پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پرگرام جیسے اب روزانہ علاوہ ہفتے تبارے کے سپی چار بجے سے لائیو پاکستانی وقت کے مطابق صبح گیارہ بجے سے ریپیٹ ایڈکاس میں دیکھتے ہیں یوٹیوب پر بھی آپ اسے قرآن سنئے سنائے کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ سرچ کیجئے اور انہوں کو بھی ترقیب دیجئے مستفیز ہوں زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کیلئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنئے اور سنائے کے محضبان محمد سحیل رضا مجدی اور ایر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ علامین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ